ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو انسان کو رات اور دن کے تمام پرشانیوں سے آفات سے اور تمام جتنی بھی اس کی بیماریاں ہیں یا نقصان پہنچنے کی چیزیں ہیں ان سب سے حفاظت میں لے لیتی ہے چونکہ انسان کو کبھی روشنی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا زوال آتا ہے یا اندھیرے میں یہ دو اللہ نے رات اور دن کو جو ہے پورے کائنات کا مہور بنایا ہے اب انسان جو ہے بعض اوقات جو ہے دن کے وقت خوشحال ہوتا ہے تو رات کے وقت بدحال ہو جاتا ہے بعض اوقات رات کے وقت خوش ہوتا ہے دن کو مغموم ہو جاتا ہے غمگین پرشان ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ کسی پہر تخت پر بیٹھا ہوتا ہے روشنی کے پہر تو اندھیرے کے پہر جو ہے وہ تختے پر لٹک جاتا ہے اب دولت میں ہوتا ہے رات کو دولت مند سویا صبح پتہ چلا کہ یہ فقر کی طرف چلا گیا غربت کی طرف چلا گیا یا رات صحت مند ہوتا ہے دن کی روشنی میں بیمار ہو جاتا ہے فالج گر جاتا ہے یا کوئی بڑی آفت یا بیماری اس کو لپیٹ لیتی ہے تو یہ سب چیزیں رات اور دن کے گھر گھومتی ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بخاری ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی جو بڑی نشانی ہے اس میں بندہ رات کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہوگا اور صبح اٹھے گا مومن ہوگا لیکن رات سوئے گا تو کافر ہوگا یہ حدیث بخاری آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یوں نکلتا جائے گا اٹھے گا مومن ہوگا لیکن دن کو ایسے کلمات کہے گا ایسے جملے کہے گا جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے گا اب دن پورا وہ ایمان سے گزار رہا ہے لیکن رات کو کوئی ایسے گناہ کیے ایسی غلط الفاظ استعمال کیے جس کی وجہ سے سویا تو کافر ہو کے سویا تو اس لیے اللہ سے ان دو چیزوں کی پناہ مانگنی چاہیے کہ مجھے رات اور دن کے اللہ تعالی ان فقر سے یا ازمائشوں سے بیماریوں سے یا ایمان سے محرومی سے اللہ محفوظ رکھے یہ دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان یہ پڑے گا اللہ اس کو بچا لے گا ورنہ ایمان بھی ایک دم نکل جاتا ہے اب دیکھیں ایک جملہ ہے مسار یہ چھوٹا سا آپ کسی سے کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں ٹکریں مارنے سے کیا ہوگا تو وہ بندہ وہیں کافر ہو گیا اسلام سے نکل گیا ایک بندہ نے دڑی کی توہین کر دی رکھی نہیں وہ الگ بات ہے لیکن توہین کر دی یہ کیا ہے یہ تو ایسی ہے جنوروں کی طرح اب ایسے جملے آپ سنتے ہیں وہ بندہ اسلام سے نکل گیا بھرکے کی توہین کر دی مسلے کی توہین کر دی قرآن پاک کی توہین کر دی ایسے جملے جس میں اسلام کی چیزوں کی توہین کی ذرا سی بھی امیزش ہوگی تو وہ اسلام سے محروم ہو جائے گا اور وہ بندہ پھر کلمہ کی تجدید کرے کلمہ دوبارہ پڑھے ایمان میں اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا تجدید ایمان کرتے رہا کرو پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بار بار پڑھتے رہا کرو دن میں رات میں بار بار اس کو آپ پڑھا کریں تاکہ ایمان اگر محرومی بھی ہوئی ہے تو دوبارہ آ جائے تاکہ بغیر ایمان کے سونا بغیر ایمان کے کئی موت نہ آ جائے تو کلمہ کو بار بار پڑھتے رہنا جائے یہ جو وقت ہے نا اس میں بندہ ایک دم اسلام سے نکلتا ہے ایسے جملے ہم میڈیا پہ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور بڑے بڑے انکر ایسے جملے بول جاتے ہیں بڑے بڑے دیندار لوگ ایسے جملے بول جاتے ہیں جس سے اسلام سے نکل جاتے ہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں تو وہ سری کافر ہو جاتا تھا جو ایسے جملے بولتا تھا ہم لوگ چونکہ زوف ایمان والے ہیں ہم ایسے کو بھی ہنس مزاق سے ٹال دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوا نہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہمارے اندر سے ایمان نکل گیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت ہے جو میں ابھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ حدیث کی تین بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث آئی ہے موجمہ تبرانی کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت دو بڑی کتابوں میں اور کنزل عمال کے اندر بھی یہ دعا صبح اور شام پڑے گا اللہ اسے رات کی اور دن کے تمام فتنوں سے بچا لے گا وہ فتنے کیا ہیں نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا ایک دو دس بیس تو نہیں ہے نا فتنے ہی فتنے ہیں اچھا فتنہ جادو بھی ہو سکتا ہے جنات بھی ہو سکتا ہے نظرِ بد بھی ہو سکتا ہے مال کی کمی آپ کو کسی کی حسد کی نظر لگ گئی مال گیا حسد کی نظر لگی صحت گئی حسد کی نظر لگی جو ہے آپ کا گھر تباہ ہو گیا اب آپ کی دکان بیٹھ گئی آپ کا دفتر کا کام ختم ہو گیا زمین آپ کی ڈاؤن ہو گئی اب آپ کو نظر لگ جائے جادو ہو جائے جنات ہو جائے یہ تین بھی اس میں شامل ہیں رکاوٹیں بندشیں اسی میں شامل ہیں پھر بیماری کوئی بڑی آجائے چھوٹی آجائے وہ بھی اس میں شامل ہے پھر آپ کو کوئی بھی اور آفت آجائے زوال آجائے ہر چیز اس دعا کے اندر پنہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور حدیث کے اندر صحابہ اکرام اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں اور آپ نے جو الفاظ کہے وہ بڑے سہل ہیں بہت آسان ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں سارے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو انسان روزانہ یہ صبح و شام دعا کرے گا اللہم انی اعوذ بکمی یوم السو ومن لیلت السو اب اے اللہ مجھے پنہ دے دے رات کی تکالیف پرشانیوں سے اور دن کی تکالیف اور پرشانیوں سے یہ دعا جو کرے گا اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا اب اس کو نہ رات کو کوئی عزمائش آئی کی نہ دن کو آئے گی اگر آپ کو کوئی تکلیف دینا بھی چاہتا ہے تو اللہ آپ کو حفاظت میں لے لے گا اب من الجنتی ون ناس انس اور جن کے ہر وار سے آپ کی حفاظت ہوگی اب آپ اس دعا کو صبح پڑھ لیا کریں تین بار رات کو پڑھ لیا کریں فجر کے بعد پڑھ لیں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں روشنی میں صبح طلوع افتاب کے بعد فجر کے نماز کے بعد آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو یاد آیا فورا پڑھ لیں تین مرتبہ اور مغرب کے بعد فوری بات پڑھیں یا جب یاد آجائے فوری پڑھ لیں تین مرتبہ الفاظ آپ دہرہ لیں اللہم انی اعوذوبی کا مین یوم السو ومن لیلت السو آسان ہے اور کتنے آسان اور اس کے اندر ہے کتنا بڑا اللہ نے طاقت کا خزانہ رکھا کہ اس میں طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ دس ہزار کیا لاکھ بار بھی کوئی وظیفہ پڑھے نہ وہ تاثیر نہیں ہوگی جو ایک منٹ کے جملوں میں ہے کیوں کہ یہ الفاظ ہمارے پیارے پیغمبر کے ہیں اور آپ نے صحابہ کو سکھائے ہیں اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے اور ان کی جو طاقت ہے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام اس کو بقاعدہ طور پر پڑھا کرتے تھے اور بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ حفاظت میں آنے کا اس سے مضبوط حصار کوئی نہیں ہے آپ مر دورتے ہیں اس کو اپنے حصار میں لے لیں چونکہ ان کتابوں کی بھی اجازت اللہ کے فضل سے ہم نے لی ہے اکابر سے حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان ساروں کی الگ الگ میں نے اجازت لی ہے یعنی بخاری کی الگ ترمزی کی الگ ابن ماجہ کی الگ سنن ابی دعبود کی الگ مشکات شریف کی الگ پھر یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں یہ موجم تبرانی ہے یا مجمع الزوائد ہے کنز العمال ہے اب یہ حدیث کی ساری وہ کتابیں ہیں جن کے اندر بڑی مستند احیدیث آئی ہیں اور ان کی احیدیث کو امت نے بڑی مضبوطی سے قبول کیا ہے تو یہ وہ حدیث کے الفاظ اور دعا آپ کو توفہ کی شکل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور یہ مختصر دعا کریں گھر میں بچوں کو سکھائیں عورتیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کے گھر کی بھی حفاظت ہو جائے گی جان مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی صحت کی بھی حفاظت ہوگی اور ہر شر سے دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی یہ دعا تین بار ایسے تو صبح و شام پڑھنی ہے آپ اس کو چاہیں تو زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے ہی پڑھیں جتنا چاہے پڑھیں جتنا زیادہ کوئی پرشانی آئے اس کو بیٹھ کے اتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں اللہ وہ رفع فرما دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين